بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں پہلے تھوڑی سی چیزیں چیک کر لوں اور پھر واپس آتا ہوں کہ سکرین شیئرنگ کرتا ہوں اپنی اور میرے دوست بھی ساتھ آن لائن ہے میدی بھائی تو ان کو بھی لیتے ہیں سکرین کے اوپر کیونکہ ماذرت کیونکہ پھر ڈیمنسٹریشن ہم نے کچھ کرنی ہے پہلے میں ذرا چیک کر لوں اپنی سکرین بھی میں شیئر کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں کہ اگر آواز میری صحیح طرح آ رہی ہے یا نہیں تو اگر آپ میں سے کسی کو آواز صحیح آ رہی ہے تو مجھے کمنٹ میں بتا دیں ورنہ میں خود بھی چیک کر لیتا ہوں ابھی کمنٹ میں بتا دیں گے تو حسانی ہو جائے گی چلیں آواز کی تو مجھے کنفرمیشن مل گئی ہے لیکن پھر بھی میں ذرا ویڈیو جو لائیو آ رہی ہے اس کو بھی ایک نظر خود سے بھی چیک کر کے دیکھ رہتا ہوں تو یہ ہمارا سیشن یہ مجھے کنفرم ہو گیا ہے اور اس میں ایک چیز تھوڑا سا مجھے مسئلہ تھا کہ اس میں میں لنک ایڈ کرنا چاہ رہا تھا question answer کا وہ لنک میں ایڈ نہیں کر سکا ہوں لیکن anyways تو میدی بھائی آپ کو میں سب سے پہلے تو سٹیج پہ لے کے آتا ہوں پچھلی دفعہ جو غلطی کی تھی وہ دوبارہ نہ کروں اور اپنی سکرین شیئرنگ چلے میں بعد میں بند کر دیتا ہوں ہاں جی میدی بھائی اسلام علیکم سلام پھر یہ آواز آ رہی ہے ہمارے بھائی بالکل آواز آ رہی ہے جی زبردست میدی بھائی میں سکرین شیئر کروں ہاں آپ سکرین شیئر کریں میں اپنی سکرین شیئرنگ بند کر دیتا ہوں تو آج کے پھر سیشن کا آغاز کرتے ہیں آج ہم نے ایک چھوٹی سی پچھلی دفعہ ہم نے ایکٹیوٹیز کی تھی اس میں ہم نے رپاسٹری کو فورک کیا اور اس کے بعد ہم نے اپنے لوکلی بھی اس کو سیٹ اپ کیا تو میدی بھائی یہ آپ کی سکرین آ رہی ہے اور چلے سیٹ اپ تھوڑا سا مجھے چینج کرنا پڑے گا اپنا جو میں مذہرت چلے میں اس کو فل سکرین کرتا ہوں تاکہ مجھے ذرا کلیر نظر آئے اچھا تو آج ہماری ایکٹیوٹی جو ہم نے کچھ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میدی بھائی کے کمپیوٹر پہ ہم نے تقریباً سیٹ اپ ہم نے کر لی تھی چیزیں تو آج ہم نے جو کرنا ہے کام وہ یہ ہے کہ ان کے کمپیوٹر سے ہم ان کی جو کلون فور کری کی ریپوزٹری انہوں نے اس کو کلون کیا تھا اپنے کمپیوٹر پہ اس میں ہم چھوٹی سی کو چینج کریں گے وہ چینج پہلے لوکلی یہ بنائیں گے اس چینج کو پھر اپلوڈ کریں گے اپنی ریپوزٹری میں اور پھر وہاں سے اس چینج کو پل ریکویسٹ جنریٹ کریں گے مجھے کہ آمیر بھائی آپ میری چینجز کو ایکسپٹ کر لیں تو میں ان چینجز کو ایکسپٹ کروں گا تو وہ پھر ان کے مطلب میری ریپوزٹری میں آ جائیں گی اور پھر اگر میری ریپوزٹری کل کل کلان کوئی اور بھی کلون کرتا ہے یا اس کو فور کرتا ہے تو اس کے پاس بھی یہ چیزیں آ جائیں گی تو حمیدی بھائی اس سے پہلے میں تھوڑے سی دیر کے لیے واپس اپنی سکرین شیئرنگ کرتا ہوں آپ بے شک یہ اس کو کیے رکھیں مسئلہ نہیں ہے میں وہ واپس دوبارہ سے آپ کے پھر شیئرنگ کی طرف لے آتا ہوں یہ ابھی میری سکرین آ رہی ہے تو تھوڑی دیر میں واپس پھر میں سوچ کرتا ہوں اس میں جو چیز تھوڑی سی میں بتانا چاہا رہا تھا کہ ہم پچھلی دفعہ بھی یہ چیزیں بتائی تھی لیکن پھر سے بتانے کا فائدہ ہی ہے کہ ایک دیکھیں ہم نے ادھر ویب سائٹ کی اوپر بھی اور مختلف جگہ پہ ہم نے ایک لنک شیئر کیا ہوا ہے تو اس لنک کو آپ فالو کریں تو آپ ہمارے یہ سارا جو پروگرام ہے اس میں انڈرول ہو سکتے ہیں تو جیسے کہ یہ ایک ہمارے پیج بھی ہے اسی نام سے فری وائلڈ ڈیولپمنٹ اسی نام سے ہمارے وٹس ایپ پہ گروپ بھی ہے سگنل پہ بھی گروپ ہے اور فیس بک کے اوپر بھی گروپ ہے یہ پیج ہے اور اسی اسی سے نام سے گروپ بھی ہے تو گروپ بھی آپ ہمارا جوائن کریں وٹس ایپ بھی جوائن کریں سگنل پہ بھی جوائن کریں اور یہ جو اس پیج کی اوپر بشک url آپ نوٹ کر لیں فری وائلڈ ڈیولپمنٹ آن لائن بیسے تو میں اس کا نام صرف فری وائیڈ ڈیویلیپمنٹ ہی رکھنا چاہ رہا تھا لیکن وہ اویلیبل نہیں تھا تو یہاں پہ یہ ایک لنک ہے آپ اس فارم کو فیل کریں گے تو پھر آپ ہمارے اس پرگرام کو جوائن کر سکتے ہیں یعنی آپ ہماری فری انٹرنشپ پرگرام میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ فارم فیل کریں تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ سوال بھی گروپ میں پوچھا ہوا تھا تو اس لئے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ جو سب سے اہم چیز ہمیں چاہیے آپ کی ای میل چاہیے کیونکہ اسی ای میل کو ہم لنک کریں گے گٹھاب کی اوپر اور یہ اسی ای میل کے ساتھ آپ کی آئی ڈی ہونی چاہیے گٹھاب کی اوپر بھی اگر آپ کی آئی ڈی نہیں بنی ہوئی تو گٹھاب پہ جا کے آئی ڈی بنائیں تو آئی ڈی بنانے کا کام آسان ہے جو فیس بک پہ آپ نئی آئی ڈی بناتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے ای میل وہی آپ مینشن کریں جو کہ گٹھاب کی اوپر بھی آپ کی بنی ہوئی آئی ڈی باقی آپ جو باقی ڈیٹیلز دیں یا نہ دیں سے فرق نہیں پڑتا دے تو بہتر ہے کیونکہ اس میں ہمیں اور آسانی ہو جائے گی تو اس پروگرام میں آپ انڈرول ہو جائیں گے پھر اس میں ہم نے جو پہلی ویڈیو اس پروگرام کے سلسلے میں ہم نے کیا ریموٹ انٹرنشپ کی کیونکہ اس میں آپ کو مطلب چیزیں گائیڈ کریں گے سیکھیں گے آپ چیزیں پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ کچھ بنا سکیں اور دیکھیں گروپ کا لنک بھی یہاں پر دیا ہوا ہے اس گروپ کو بھی آپ جوائن کریں کیونکہ question answers کے لیے پھر آپ ویٹس ایپ سگنل پہ یا فیس بک ان گروپ میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں تو میں تو یہی چیز بتانی تھی کہ آپ اس کو جوائن کریں اور پھر باقی جو گروپ ہیں میری ویب سائٹ پہ اگر آپ ویزٹ کر رہے ہیں تو اس کے باٹم پہ آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو لنکس باقی جو گروپ ہیں ان کے لنکس مل جائیں گے جیسے ویٹس ایپ کا ہے سگنل کا ہے تو یہ سائٹ پہ تقریباً باٹم پہ یہاں پر لنکس موجود ہیں تو یہ لنکس آپ جوائن کر لیں اور جو ہم ابھی کام کر رہے ہیں یہ بیسیکلی جو ہم نے یہ ایک کورس سٹارٹ کیا تھا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ ہم پروڈکٹس بنانا ڈیجیٹل پروڈکٹس بنانا سیس پروڈکٹ بنانا سافٹر ایز سروس پروڈکٹ بنانا سیکھیں تو یہ اسی جو بھی ہم لائف سیشن کر رہے ہیں یہ اسی کورس کی کنٹینیوٹی ہے تو اس میں لگ بک چھے ویڈیوز ہم نے کی ہیں ان کو بھی آپ پہلے دیکھیں پھر جو ریموٹ انٹرنشپ پروڈرام کی فرسٹ ویڈیو ہم نے بنائی ہے پچھلی دفت پچھلے ویکنڈ پہ اس کو دیکھیں اور پھر اس کو بھی دیکھیں انشاءاللہ آپ کی لرننگ بھی ہوگی آپ کو یہ سمجھ بھی آئے گا کہ ہم کیا چیز کرنا چاہ رہے ہیں تو میں دیکھوئے اپنی سکرین شیئرنگ میں بند کرتا ہوں اور دوبارہ سے آپ کی سکرین میں شیئرنگ کرتا ہوں تو میں دیکھوئے اس پیج پہ اس پیج سے ہٹ جائیں کیونکہ یہ پیج پھر کنفیوز کرتا ہے تو چلے میں ابھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں میدی بھائی سب سے پہلے تو آپ وی ایس کوڈ کھولیں جی میدی بھائی اچھا آپ ساتھ ساتھ میوٹ کر دیتے ہیں کہ آواز نہ آئے جی گوڈ اچھا ہے تو چلے میدی بھائی آپ وی ایس کوڈ میں آگئے اس میں اب دیکھیں ابھی ہم جو چینج کرنا چاہ رہے ہیں یہ کوئی اہم چینج نہیں ہے یہ صرف ایک ڈمی چینج ہے صرف ڈمنسٹریٹ کرنے کے لیے کہ یہ لائف کیا ہو رہا ہے اچھا جو این وی فائل ہے اس کو اگر آپ نوٹس کریں یہاں پر میدی بھائی یہ ایک جٹ اگنور کے نام سے ایک فائل ہوگی آپ دھونے مین روٹ کے اوپر ہی ہوگی یہ پی ایچ پی اس کو کلوز کر دیں باقی سب کو کلوز کر دیں یہ ریوارڈ والا ہاں یہ تقریباً سب کو کلوز کر دیں ریوارڈ والے کو بھی تو اس میں جٹ اگنور کے نام سے ایک فائل ہے اس کو کھولیں جی اس کو کھولیں تو اس میں نوٹس کریں یہ والی فائل جو ابھی آپ نے کھولی ہوئی تھی پی ایچ پی فولڈر کے اندر ڈارٹ این وی یہ چوتھی لائن پہ اس کو اب نے اگنور کیا ہوا ہے تو اس کا مقصد ابھی تو خیر آپ سب کو چیزیں شو ہو رہی ہیں پچھلی والی این وی فائل پر کلک کریں ڈارٹ این وی فائل جو پچھلی سے تیاب ہے اس کو کھول کریں งھیں تیاب سے کھول کریں سامنے نظر آ رہی ہے نا تیاب ادھر نہیں ادھر سے بند کریں جہاں آپ کی گیٹ اگنور گیٹ اگنور کی کھلی ہے نا تیاب Right side بے Right side بے اس کو کھول کریں تیابце دیکھیں جی چیزیں ساری مدودہ دیکھ سکتی ہے لیکن کیونکہ یہ اتنی ابھی اہم نہیں ہے لیکن یہ آپ کی لوکل اننوائیلمنٹ کی چیزیں پبلک کو نظر نہیں آنی چاہیے اسی لیے اس کو ہم نے git ignore میں لکھا ہوا ہے git ignore میں لکھنے سے یہ ہوگا کہ جو بھی چیز ہم git ignore میں لکھیں گے وہ آپ کی local computer پہ ہی رہے گی وہ online repository میں نہیں جائے گی ٹھیک ہے اسی لیے ہم نے یہ ہاں اسی لیے ہم نے dot env dot example کے نام سے ایک file بنائی ہوئے تاکہ جس بندے نے بھی ہم نے local computer پہ setup کرنا ہے وہ اس example file کو دیکھ کے at least اس کو یہ تو پتہ لگ جائے نا کہ variables یہاں پہ ہم نے کون کون سے environment کے variables بنائے ہوئے جو کی use ہو سکتے ہیں تو اس میں ایک دیکھیں bottom پہ آٹھوی اور نومی line پہ یہ دو variables ہیں اتنے ویسے بظاہر اہم نہیں لگ رہے لیکن اس میں اگر آپ one ڈال دیں گے تو آپ اس میں sign up new ڈیز نہیں بن سکے گی اس ہمارے software میں اسی طرح last والی line پہ اگر one لکھ دیں گے تو sign in disable ہو جائے گا تو یہ ہم نے احتیاطاً یہ security کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں کہ بعض جگہ آپ اپنے software کو live کرتے ہیں کسی جگہ پہ کوئی security issue آ جاتا ہے تو آپ sign up and sign in disable کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی login نہ ہو سکے تو زیادی بہتر login نہیں ہو سکے گا تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا نا وہ تو اس طرح کی چیزیں آپ کو کرنی پڑ جاتی ہیں security point of view سے تو اس e&v file کو ابھی close کر دیں جی اس کو close کر دیں ابھی آپ اس میں آپ notice کریں نا یہ وہی tab ہے نا اس کے اوپر جو text لکھا ہے یہ italic ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ temporary view دکھا رہا ہے اب کسی اور file پہ click کریں گے تو اسی کو replace کر کے یہیں پہ وہ دوسرے دکھا دے گا اور جس file کو آپ double click کرتے ہیں نا وہ italic نظر نہیں آتی وہ permanent سیدھے نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ display میں رہتی ہے کسی اور file کے اوپر click بھی کریں گے تب بھی وہ رہتی ہے تو ویسے information یہ بتا رہا ہوں اب index file index.php file کے اوپر click کریں index.php file left side پہ یہ ہے چھے ایک file یہ نیچے ہے نیچے کی طرف آئیں جہاں get ignore select web ہے نا get ignore select web ہے نا اس سے نیچے تقریباً ایک دو تین چور پانچھے چھے ہاں جی نیچے یہ اس پہ click کریں اچھا اس میں بھی change ہم نہیں کرتے بلکہ read me پہ click کریں اس میں change کرتے ہیں read me یہ وہ یہ اس file میں جو بھی آپ لکھتے ہیں وہ automatically آپ کے get hub کی main جو repository ہے نا وہاں پہ جو text نظر آ رہا ہوتا ہے نا bottom پہ وہ اس کی وجہ سے نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ ساتھ ساتھ سسٹم سمجھنا بھی پڑے گا کہ یہ get hub work کیسے کرتا ہے ابھی آپ browser میں ذرا کھولیں ہماری repository جو ہے ابھی ابھی تو خیر اپنی ہو لی آپ repository کو لیں browser کے اندر get hub پہ جائیں اور جو آپ نے fork کی تھی repository اس کو اس کو کھولیں get hub پہ جائیں getup.com ہاں جی اس پہ کھلک کر دیں اور آپ کی جو repository ہے جو آپ نے fork کی تھی اس پہ left side پہ یہ کھلک کریں میدی ایٹکے اور ہاں جی اس پہ کھلک کریں جی اور صرف آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں نا scroll کریں جی میدی بھائی scroll کریں اور یہ جو text نیچے آ رہا ہے نا لکھا ہوا یہ والا یہ اس file سے آ رہا ہے readme کی وجہ سے تو اس میں ہم زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں تو اس میں میدی بھائی آپ نے ابھی واپس code میں جائیں اور اس میں ایک sentence ہم نے اس کی ساتھ extension دیکھیں ڈی لکھی ہویا ہے اس کو markdown format کہتے ہیں اس میں new line ایک ڈالیں نیچے third line پہ click کریں third line پہ ہاں ادھر delete press کر کے وہ اگلی line بیشہ ختم کر دیں یہیں پہ کچھ لکھتے ہم ادھر بس کچھ بھی لکھ دیں sjm لکھیں sjm is a social sharing software sjm is a is us social sharing s h a r ing ہاں software s o f t ڈاٹ لکھا دیں تو یہ کہ ہم نے sentence لکھ دیا ہے تھوڑا سا اس کو briefly ہم نے بتا دیا ہے کیا چیز ہے یہ دیکھیں یہ بھی آپ نے change کی ہے اب یہ control s press کریں تو یہ save ہو جائے گی change shortcut keys almost ویسے ہی ہیں اب یہ آپ notice کریں left side پہ ایک ایک ہاں یہ blue سا one لکھا وہ آ گیا اس کے اوپر click کریں تو source control virgin control جو git ہے اس کو ہم بولتے ہیں virgin control یہ پتہ نہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ چیز explain کی ہے کہ نہیں virgin control سے کیا مقصد ہے شاید کی ہے مجھے یاد نہیں confirm کریں میں نے کچھ اس میں بتایا تھا virgin control نہیں نہیں اچھا چلیں میں نے کسی اور جگہ سے explain کیا ہوگا کہ basically ہم git کو use جو کر رہے ہیں یا git hub کو use کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم software میں جو changes لا رہے ہیں وہ ساری changes کا record ہمارے پاس ایک رہے یعنی اگر بالفرز ہم نے نیا کچھ کام کیا تو کچھ اس فائل سے پھر سے ہم start کرتے ہیں تو یہ ساری changes record ہو رہی ہوتی ہیں ویسے ہم یہ کام پہلے اگر دیکھیں تو manually یہ کرتے ہیں خاص طور پر جو designer ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں ایک design بناتے ہیں جب وہ کچھ کام final اس کو نام دیتے ہیں final اب یہ final game ہے لیکن final کے بعد پھر کوئی change کرنی پڑ جاتی ہے پھر اس کو final two کر دیتے ہیں یعنی اس طرح کچھ بھی کچھ لوگ ڈیٹ لیک دیتے ہیں ساتھ تو اس طرح multiple files کے version وہ بناتے رہتے ہیں manually یعنی manually کی بار کر رہے ہیں جب آپ git کو use نہیں کرتے تو اس میں آپ وہی بات ہے کہ پھر آپ نے پچھلی date کی وہ file کھول لیتے ہیں اگر پچھلے day میں جانا ہوتا ہے next جو نیا کام آپ نے غلط کیا ہے اس کو delete کر دیتے ہیں یعنی اس کی بھی backup رکھ لیتے ہیں تو git بھی basically یہی کام کر رہا ہے کہ آپ کے software files کے version سب کچھ control کر رہا ہے ابھی ہم نے ایک file میں change کی ہے اور یہ اس کو بتا رہا ہے اسی کو ہم multiple files میں بھی changes کر کے کر سکتے تھے تو جو آپ کی changes multiple آپ کرتے ہیں یا ایک ہی file میں کرتے ہیں تو اس کو جب آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو mark کرتا ہوں کہ یہ changes done ہو گئی ہیں تو اس وقت میری بھائی پھر آپ یہ یہاں پر آکے commit پر click کرتے ہیں یہاں سے بھی آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور یہی چیزیں کچھ چیزیں آپ یہ get desktop جو software کیا ہے وہاں سے بھی کر سکتے ہیں تو ابھی ہم کوشش کریں گے زیادہ زیادہ تر چیزیں ہم کوشش کریں گے GUI میں کریں تاکہ آپ کو ذرا لگے کہ life آسان ہے اس میں notice کرنے والی بات جو ہے وہ سب سے اہم یہ ہے کہ left side پر یہ changes بتا رہا ہے آپ کو یہ کون کونسی file ہے تو اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو change ہے یہ اس file میں ہم نے غلطی سے یہ آگیا ہے فائل تو اس میں دیکھیں ایک reload کا button آرہا ہے جیسے readme.md یا نا اس کی right side پہ reload کی طرح کا button آرہا ہے arrow click نہیں کرنا آپ اس میں اگر click کیا تو جو right side پہ changes نظر آرہی ہیں وہ ہو جائیں گی discard یعنی وہ reset ہو جائیں گی تو ہم لیکن ابھی چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نے changes کی ہیں یہ commit ہو جائیں یعنی کہ done ہو جائیں mark ہو جائیں کہ done کر جائیں تو آپ commit پہ click کریں جائیں اس پہ click کریں اچھا اب یہ پوچھ رہا ہے کہ there are no staged changes to commit یعنی commit کرنے سے پہلے آپ کو mark کرنا ہوتا ہے کہ کون کونسی changes اس commit میں شامل ہونی چاہیے یہ آپ کو mark کرنا چاہیے تو ویسے ہم command prompt پہ تھوڑے مختلف طریقے سے کرتے ہیں تو اس میں آپ اگر yes کر دیں گے تو ساری چیزیں جو left side پہ نظر آ رہی تھی نا changes وہ done ہو جائیں گی done ہو جائیں گی مطلب اس میں وہ stage stage ہو جائیں گی stage کا مطلب آپ سمجھ لیں ایسے کہ جیسے آپ سفر پہ نکلنے کے لئے تیاری کرتے ہیں نا تو آپ کوئی سین میں آپ کے کوئی چرپائی یا table پڑا ہے تو آپ کہتے ہیں سب سے گھر والوز کہتے ہیں کہ سفر کے سمان جو بھی ہے وہ اس table کے اوپر رکھنا شروع کر دیں یا stage سمجھ لیں آپ نے ایک بنایا ہے وہ اس پہ رکھنا شروع کر دیں کیونکہ جب ہم نے نکلنا ہے تو یہاں سے سارا سمان اٹھا کے گاڑی میں رکھ دیں گے اس table سے یا جو بھی چرپائی ہے تو stage سے بھی مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ مارک کرتے ہیں کہ جو commit ہم کرنا چاہ رہے ہیں جو مارک کرنا جا رہے ہیں اس میں کون کون سی فائلیں include ہوں گی فائلز include ہوں گی تو یہاں پہ آپ yes کر دیں کیونکہ ابھی تو کہہ رہا ہے yes all کو کرے تو all میں ایک ہی فائل ہے تو ہمیں پتہ ہے ہم نے کرنا ہے اس کو تو yes کر دیں کلک کریں اس سے پہلے پھر آپ کو notice کرنا چاہیے کہ کوئی غیر ضروری چیز ہے تو اس کو ختم گیا دیں اچھا اب دیکھیں برائیٹ شیٹ پہ ایک نئی tab کھل گیا ہے اس میں یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اس کا message لکھیں ٹھیک ہے تو ساتھ سے description یہ پڑھ بھی لیں بے شک اگر آپ کچھ بھی نہیں لکھیں گے تو پھر یہ کمیٹ نہیں ہوگی اچھا ابھی آپ کی دیکھیں برانچ کون سی ہے main branches کا ہم بعد میں انشاءاللہ ذکر کریں گے اور فائلز جو بھی اس میں چینج ہوئی ہیں یہاں پر آپ کچھ لکھ دیں آپ نے کیا کیا ہے تو آپ نے بھی جو کام کیا ہے اس کو آپ کیسے explain کر سکتے ہیں written written form میں اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ کیا لکھیں گے میری بھائی مطلب کچھ نہ کچھ داری بات ہم لکھیں گے نا تو چلے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ edit readme file بس یہی کر دیتا ہے آپ لکھ دیں edit readme file فائل صرف کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ایک line کا یہ اس کو ہم بولتے ہیں commit message اگر آپ نے مزید کچھ کرنا ہے ابھی تو یہ نیچے جتنی بھی channel sign والی lines ہیں نا یہ ساری تو اس میں نہیں record ہوں گی لیکن اگر آپ کچھ اور بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ multiple lines بھی دے کے اور details بھی add کر سکتے ہیں عمومن ہم اس میں ایک line کا یہ message یا ایک sentence کا کچھ message type کرتے ہیں تاکہ بعد میں اگر آپ notice کر رہے ہو کوئی آپ نے کیا 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 تھا کیونکہ اگر آپ پچھلے version پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ ایسا text تو لکھا ہوا ہونا چاہیے نہیں کہ آپ کو پتہ لگے یہ کونسا version ہے ایک تو date time ہے جس لی جو changes آپ کر رہے ہیں کوشش کریں کہ وہ mention کریں اس میں overall اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے حسن آپ نے آپ نے ایک کوئی system کچھ بنا رہے تھے آپ ٹھیک ہے اس میں آپ نے order management کا کچھ module ایک بنایا کام کیا تو یہاں پہ پھر آپ لکھ سکتے ہیں کوئی order ٹھیک ہے میٹھوں گا تو موسیقی 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 کلوز کر دیں گے تو یہ آپ کی کمٹ ڈن ہو گیا ہے اب دیکھیں یہ ایک اور چیز کہہ رہا ہے ایس وائی ان سی چینجز اور اپ اے رو بنا ہوا ہے ایس وائی ان سی چینجز اپ اے رو بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی آپ کی لوکلی چینج ہوگی اگر کلک نہیں کرنا ہے اس پیو پر میں دیوائی ابھی کلک نہیں کرنا اچھا ابھی آپ دوبارہ سے براؤزر میں جائیں میں صرف آپ کو شو کرنا چاہ رہا ہوں براؤزر میں جائیں جی اس میں ری لوڈ کریں پیج کو تو یہاں پہ وہ لائن نہیں آئیڈ ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی تک نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے نا ابھی تک آئیڈ نہیں ہوئی اب وہاں پہ جا کے وہ اپ ایرو کے پریس کریں تو لوکلی تو آپ کی چینج کمٹ ہوگی ہے اب یہ آن لائن آن لائن آپ کی رپوسٹری میں چینجز جائیں گی اس کو اوکے کر دیں یہ چینجز اپلوڈ کرے گا سنکرنائیز کرے گا بسیقلی میں دبی آپ لاؤگن سائن ان ویڈ جور براؤزر ہاں اس پہ کلک کر دیں اور براؤزر میں یہ میرے خیال ہے آپ سے وہ مانگے گا اس کو اتھرائز کر دیں جو بھی آپ کا پاس ورڈ ہے وہ لگائیں آپ کے بھی لگتا ہے دو تین پاس ورڈ ہیں اچھا اس کو بے شک چھوڑ دیں پاس ورڈ ہی رٹا دیں اچھا یہ سکسیسفل ہو گیا ہے اس کو کلوز کر دیں اب ٹیپ کو اس ٹیپ کو ہاں جی واپس کوڈ میں آئیں اچھا اس میں اچھا ایک جو پوچھ رہا اچھا چلیں ایک رائٹ سیٹ پہ میسے جا رہا تھا اچھا اس میں یہ رائٹ سیٹ پہ باٹم باٹم پہ جو کورڈ ونڈا اس کے باٹم رائٹ پہ ایک گھنٹی سی بنی ہوئے اس پہ کلک کریں باٹم رائٹ پہ دائیں طرف بلکل دائیں طرف باٹم رائٹ پہ ایک گھنٹی سی بنی ہو کلک کریں یہ آپ کی نوٹیفکیشن بتاتا ہے لازٹ آئی ہے تو یہ والی جو کہہ رہا ہے نا would you like visual studio to periodically run git fetch اس کو yes کر دیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا git automatically آپ کی online repositories کے ساتھ engage رہے گا اور وہ synchronize آپ سمجھیں یہ کرتا رہے گا upstream جو بھی changes ہیں یہ second اس کو میں کچھ نہیں کہتا اس کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی اچھا آپ اب براوزر میں آئیں اور اس کو براوزر میں آئیں اور ری لوڈ کریں پیج کو جو git والا ہے نا اب دیکھیں کہ جو آپ نے local change کیا ہے وہ آپ کی online بھی چلی گیا ہے ٹھیک ہو گیا نا social jump manager sdm is a social sharing software ٹھیک ہو گیا میں دی بھائی اچھا ابھی scroll up کریں اسی اسی page کی یہ آپ کی repository آپ نے four کی تھی اور ابھی دیکھیں یہاں پہ message آ رہا ہے this branch is one commit ahead of میری والی branch کے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا میں دی بھائی آپ نے ابھی جو change کی ہے تو آپ کی repository وہ ایک step آگے چلی گی ہے میری والی سے کیونکہ آپ نے کام کیا ہے نا کچھ جی change کیا ابھی تو آپ نے ایک change کیا نا بعض قدی ہوتا ہے بندہ دس changes کرتا ہے ٹھیک ہے ایک کچھ کام کیا پھر commit کرتا ہے پھر کچھ کام کیا reasonable کام کیا پھر commit کرتا ہے تو ادھر دس changes بھی ہو سکتی ہیں بہت ساری بھی اچھا اس میں ایک option دیکھیں یہاں پہ right side پہ آ رہی ہے sync fork یہ وہی چیز ہے جو نہیں یہ وہ چیز نہیں ہے یہ اور چیز ہے اچھا اس میں اگر آپ click کریں گے نا اس میں ہم بعد میں جائیں گے پہلے ہم contribute پہ جاتے ہیں پھر اگلی والی چیز میں آپ کو پھر بعد میں جاتے ہیں اسے contribute پہ کلک کریں ابھی آپ pull request generate کرنے لگے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ کریں open pull request پہ کلک کریں ابھی ہو یہ رائے کہ آپ اپنی repository سے ایک pull request بنا رہے ہیں میری repository کی طرف دیکھیں اوپر اب url change ہو گیا ہے روشن technologies آ گیا ہے اوپر top top ہے بالکل اچھا اب نیچے جائیں یہ یہ message لکھا رہا ہے نیچے جائیں scroll کریں آپ ایسے اور description detail اور کچھ دے سکتے ہیں لیکن ابھی ضرورت نہیں ہے تو تو یہاں پہ create pull request پہ کلک کر دیں button green سا آ رہا ہے نا create pull request pull request میں آپ آپ basically یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آمیر بھائی میری changes لے لیں pull کر لیں چیز ٹھیک ہے تو یہ آپ کی pull request generate ہو گی ہے تو اچھا اب آپ دیکھیں کہ ابھی آپ اپنی repository پہ نہیں آپ میری والی پہ ہیں تو اگر میری repository پہ یہ pull request جدھر بلکہ میری repository جہاں پہ social jump manager اس کے اوپر کلک کریں ہاں جی یہ اس سے نیچے اس سے نیچے جو ہے اس کے اوپر کلک کریں ابھی آپ میری repository کے main page پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ pull request والی جو tab ہے نا ایک code آ رہا ہے issues لکھے ہوئے آ رہے ہیں pull request اس پہ کلک کریں تو یہاں پہ اب ایک pull request آ رہی ہے اور وہ آپ کی ہے ٹھیک ہے میں دی ایٹی کے لکھا بھی آ رہا ہے تو اب یہ مجھے بھی نظر آئے گی اب اس pull request جو آپ آپ نے generate کیا اس کو میں خود بھی کر سکتا تھا کہ کسی کے مجھے لگتا ہے نا changes کچھ reasonable کیا ہوئے کام میں اپنی repository میں add کر سکتا لیکن اس step کے بعد میری repository میں یہ direct نہیں آ جائیں گے اب code کی اوپر کلک کریں code کی tab left side پہ آ رہی ہے ہاں اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ code نظر آ جائے گا جیسے کہ آپ کو بھی نظر آ رہا تھا آپ کی repository میں لیکن scroll کریں scroll کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ changes جو آپ نے کیا ہے یہاں پہ نظر ابھی نہیں آ رہی ہیں اور کریں scroll جی بٹ اکم تک آ جائیں اور اور scroll کریں جی بٹ اکم تک آ رہا ٹھیک ہے وہ changes ادھر نہیں آئی ہیں تو میں دی ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی screen sharing بند کرتا ہوں آپ اپنی طرف سے بند نہ کریں صرف میں بند کرتا ہوں اور آپ کی بس یہ on رہے ہیں میں صرف اپنی screen کو share کرتا ہوں اور بتاتا ہوں اب آپ کی changes جو ہیں وہ میں کیسے وصول کروں گا ٹھیک ہے ابھی آپ کو میری screen نظر آنی شروع ہوگی ہے نا مہدی بھائی جی جی آپ کی screen نظر آ رہی ہے ہاں good ہو گیا تو ابھی میں اپنی get repository کو کھولتا ہوں اچھا اس میں ایک اور چیز بھی میں mention کرتا ہوں میں پہلے وہ دیکھ لوں اس میں جو چیز میں mention کرنے لگا ہوں وہ پہلے ایک منٹ ذرا میں دیکھ لوں کیونکہ وہ ساری چیزیں اثر میں میں بلکہ یہاں پہ highlight کر بھی دوں تو کوئی حرج نہیں ہے تیکھیں میرے پاس جہاں پہ ایک interns والی میں نے ایک تیم بنائی ہوئی ہے روشن technology ایک تو میری پرسنل آئی ڈی ہے نا تو ایک میری یہاں پہ آئی ڈی ہے کمپنی کی آئی ڈی ہے میں اس پہ جاتا ہوں تو اس میں ٹھیک ہے بہت سری چھیک ہے مجھے بھی نوٹیفکیشن آ رہی ہے آپ نے کچھ کام کیا ہے view organization پہ آتا ہوں اس پہ دیکھیں میرے کچھ اور کام بھی ہوئے ہیں تو اس میں اگر آپ نوٹیس کریں teams یہاں پہ آ رہی ہیں تو اس میں میں ایک تیم بنائی ہوئے یہ interns کی تو اس میں آپ کو خیر لسٹ نظر آ جائے گی یہ چند لوگوں نے اس میں انٹرسٹ شو کیا ہے کہ وہ ہمارے اس پرگرام کو انہوں نے جوائن کیا ہے اور جنہوں نے بھی جوائن کیا ہے میں نے ان کو یہاں پہ ایڈ کر دیا ابھی کچھ لوگ missing ہے ان کو بھی میں ایڈ کرتا ہوں آپ کے سامنے ہی ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ ان کو بھی ان کے بھی نوٹس میں یہ چیز آ جائے گی میں پہلے اپنے پاس دوسری ٹیب میں نا میں پہلے وہ کھول لوں ان کے نام اصل میں وہ سامنے میں نہیں کھولنا چاہ رہا کیونکہ دوست جینز کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کچھ چیزیں اگر نہیں وہ کرنا چاہ رہے نا کہ باقی لوگوں کے نوٹس میں آئیں تو وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں چلے ابھی میں نے یہ ٹیب کھول لیا ہے اور یہ آپ کو یہاں پہ اب نظر آ رہی ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں چند لوگ اور اور بھی اس میں ایڈ ہو گئے ہیں ریموٹ انٹرنشپ پروگرام یہاں پہ سات لوگوں کو میرے خیال ہے میں نے ایڈ کیا ہے اور سات کے سات لوگوں نے جوائن کر دیا میں خود بھی شامل ہوں خیر مجھے نکال دیں اس میں اس میں زیادہ لوگوں نے ایڈ کیے میں اور سارے لوگ نظر نہیں آ رہے اس میں ایک منہ میں جیزارہ فگر آؤٹ کرنے دیں کیا چکر ہے جہاں پہ پینڈنگ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا جو لوگ جوائن نہیں کیا ہوتا ہوں ان کا پینڈنگ میں آ رہا ہوتا ہے میں ایڈ کرتا ہوں باقی جو لوگ ہیں جس طرح یہ ای میل اڈریسز ہیں یہ میں ایڈ کرتا ہوں باقی لوگوں کی ون بی ون کیونکہ انہوں نے بھی انٹرسٹ یو کیا ہے نا کہ اس میں کرنا چاہ رہے ہیں اور جب تک میں اس میں ایڈ نہیں کروں گا انٹرنز والی لسٹ میں ان کو تب تک وہ ہماری سوشل جمپ مینیجر والی رپوسٹری نظر نہیں آئے گی کیونکہ وہ رپوسٹری میں نے پرائیویٹ رکھی ہویا خود سے ہی تو یہ ان کو انوائٹ چلا گیا بلکہ اب میں کلک کروں گا تو تب اچھا اب اس کو میں اس کو ایک منٹ یہ کر دوں اچھا چلے ایک دیکھیں اب اوپر پینڈنگ یہ ریکویسٹ نظر آ رہی ہے موبائل پر اوپر میں نے ایک ایتھینٹیکیٹر اپ انسٹال کی ہوئے گوگل کی اور اس میں یہ جو کوڈ نظر آئے وہ میں نے یہاں پہ انٹر کیا تو یہ ایک لیا سے وہ سیکیورٹی کے لئے کر رہا ہے تو چلو یہ ابھی ایڈ ہو گیا اس کا میں کلر چینج کر دیتا ہوں تاکہ مجھے یاد بھی رہے کہ یہ اس کو میں ایڈ کر چکا ہوں ایک یہ کوئی بھائی صاحب ہیں نام بھی پڑھ لوں کوئی بھائی کے وجہ بہن نہ ہوں یہ بھی اب دیکھیں دوبارہ انہوں نے وہ ایکسس نہیں مانگی کیونکہ میں ایک دفعہ ایکسس کی دے چکا ہوں تو اب یہ جن لوگوں کو میں ایڈ کرنا چاہ جا رہا ہوں وہ اپنی ای میل دیکھیں اگر ان باکس میں نظر نہیں آ رہا کچھ تو پھر بے شخص سپیم فولڈر کو دیکھ لیں سو سکتا ہے باز کا ان باکس میں ریکویسٹ نہیں نظر آتی سپیم میں ہوتی ہے اور ان کو بھی مارک کر رہا ہوں اچھا بس ایک ہی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس میں وہ لوگ اپلائی کریں جو لوگ اٹلیسٹ ویب ڈیویلپمنٹ کی کچھ بیسک جانتے ہیں یعنی پروفیشنل ایکسپیرینس نہیں ریکوائیڈ ہے لیکن اٹلیسٹ آپ کو بیسک آتی ہوں کہ ویب ڈیویلپمنٹ ڈی ایس 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 جاوا اسکرٹ پی ایچ پی مائی اسکیل یہ کچھ بیسک چیزیں آپ کو بتاؤں تو انشاءاللہ یہ بھی نیکس ٹائم یہ بھی جوائن ہو جائیں گے اور میں دیکھتا ہوں کہ رپوزٹری کو میری رپوزٹری کو فورک کتنے لوگوں نے کیا اس سے بھی مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں ہم نے بتاظ دیکھنے لوگ کام کر رہے ہیں جو کام نہیں کرنا will Success ہے وہ کچھ اور کام کر رہے για complexity ہم تھوٹر چیزیں ہوں گی۔ tumisہ والے جا ہوجی کہ کام کی کام نہیں کر رہے ہیں سب کو ہے cozcka کر دیتا ہوں شایل سی ہوگی اور جہاں پہ سارے نام مجھے نظر نہیں آرہے اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی ایک منٹ سرچ کر لیتا ہوں یہ سارے لوگ موجود ہیں بھی یا نہیں یہاں پہ تو ایمیل ایڈریسز نہیں آرہی نظر میں بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیو تب ہی مجھے یہاں پہ نظر نہیں آرہی نا ورنہ یہ پینڈنگ میں نظر آرہی ہے نام میں دی بھائی آپ آواز آرہی ہے نا میں دی بھائی جی جی آمیر بھائی آپ کے آواز آرہی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے بس وہ مجھے ذرا تصلیح ہو گیا تو چلیں اس کو میں بعد میں دیکھوں گا باقی ہم نے لسٹ میں ایڈ کر دی ہیں تو ابھی میں بتاتا ہوں کہ میرے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ میں اس ریکویسٹ کو کیسے ایکسپ کرتا ہوں تو اپنی میں رپوسٹری پہ آتا ہوں اور مجھے یہاں پہ پل ریکویسٹ مجھے بھی نظر آرہی ہے جو آپ نے ابھی کام کیا ہے نا وہ مجھے بھی نظر آرہا ہے اور فورک جو ہیں اب یہ مجھے نظر آرہے ہیں کہ فور فورک ہیں اب مجھے یاد نہیں لازٹ ٹیم بھی یہ فور ہی تھے یا نہیں تو یہاں پہ ہماری جو ٹیم میں بندے ہیں وہ اگر دس پندرہ بندے ایڈ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ فورٹ بھی اتنے نظر آنے چاہیے تو میں یہ بہرحال کروس چیک کروں گا جن جن لوگوں کے مطلب جو پچھلی ویڈیو آپ نے پوری نہیں دیکھی وہ لگ بک تین گھنٹے کی ویڈیو تھی اس میں اچھا خاص ہے ہم نے چیزیں ایکسپلین کی ہیں ڈیمونسٹریٹ کی ہیں لیکن اگر آپ کے انٹریسٹ کی چیزیں نہیں ہیں تو بے شک آپ یہ کام میں نہ پڑیں ضروری نہیں کہ ہر چیز آپ کے مطلب کی ہو تو ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ اس میں کام نہیں کرے فورٹ تک انہوں نے نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرنے میں انٹریسٹڈ ہی نہیں ہیں تو ان کو پھر اس میں ٹیم سے نکال دیا جائے گا تو میں دیکھیں بھائی یہاں پر مجھے یہ چیز اب نظر آ رہی ہے آپ کی جو چینج ہے لیکن اب یہ آپشن جو مجھے نظر آ رہی ہے یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی ٹھیک ہے مرج پل ریکویسٹ یہ آپ کو آپشن نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ آپ کا ایکسیس میری رپاسٹری کے اوپر نہیں ہے آپ اس کو فورٹ کر کے جو آپ نے رپاسٹری خود بنائی ہے نا اس کو فورٹ کر کے اس کے اوپر آپ کا فول ایکسیس ہے اس میں آپ کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے آپ نے چینج کی ہے لیکن وہ چینج ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پر میں کچھ منچن کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو آپ نے چینج کی ہے مجھے نظر بھی آ رہا ہے ایک کمیٹی ہے دس ہوتی تو دس آ رہی ہوتی اور فائل کتنی چینج ہوئی ہیں اور جہاں پہ کلک کر کے میں کمپیریزن کر کے دیکھ بھی سکتا ہوں کہ یہ چینجز کیسی ہیں تو اگر اگر تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہیں یہ چینجز تو میں یہاں پہ منشن کر دوں گا کہ میں دیگہ آپ یہ کام کرے پھر میں آپ کی اس ریکویسٹ کو مرچ کر دوں گا لیکن ابھی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے اوکے اور ہم ویسے بھی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو اس کو میں ابھی ایکسپٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ مجھے کنفرمیشن مانگ رہا ہے میں نے کنفرم کر دیا تو آپ اب کورڈ پہ اس پہ آئے نا اپنے پاس بھی آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کی چینج بھی نظر آنی شروع ہوگی ہے ٹھیک ہو گیا مہدی بھائی جی اوکے ٹھیک ہے یہ اب ہم نے ایک ڈریکشن میں کام دیکھ لیا کہ ملٹیپل دیکھیں لوگ کام کر رہے ہیں تو کنفرکٹس آتے ہیں مسئلے آتے ہیں تو ہم ابھی سیمپل سنیریو میں مطلب سوچ رہے ہیں کہ ابھی کوئی کنفرکٹ نہیں آیا ابھی سب اوکے مطلب ہم نے کام ڈیوائیڈ کیا ہے وہ فائلز سیم فائل پہ کام کر رہے ہیں پھر ایشوز آتے ہیں تو ایک ڈریکشن میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اگر آپ نے جیسے کچھ کام کیا ہے وہ میری رپوسٹری میں ایڈ ہو گیا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں نے کچھ کام کیا اس میں ٹھیک ہے کچھ کام میں نے کیا ہے تو وہ آپ کے پاس کیسے پہنچے گا اب یہ چیز ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس میں کوڈ وینڈو کھولتا ہوں اور اس میں کچھ چھوٹی سی چینج کرتا ہوں اچھا پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بھی یہ چینج ہے وہ وہ ابھی تک میری لوکل رپوسٹری میں نہیں پہنچی ہے ٹھیک ہے میری بھائی جو بھی چینج نا یہ میری لوکل رپوسٹری کی اوپر لوکل میں ابھی نہیں پہنچی ہے اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ اسی فائل پہ ریڈ می فائل پہ کلک کرتا ہوں تو مجھے وہ نظر نہیں آ رہا اس کو میں تھوڑا سا اس کو بڑا کر دیتا ہوں ویسے تو میرے حالی ٹیک ٹھیک نظر آ رہا ہوگا آپ کو اس میں دیکھیں وہ چینجز نہیں آئی ہیں جو ہم نے یہاں پہ تیسری لائن پہ ڈسکرپشن کچھ لکھی تھی وہ نہیں آئی ہیں میرے پاس یہ کیسے چینجز آئیں گی جب میں اس کو سینکرنائز کروں گا تو یہاں پر یہاں پر خیر اور چیزیں بھی ابھی نظر آ رہی ہیں کیونکہ میں اور چیزیں بھی کچھ کام کر رہا ہوں ان کو میں اس میں تو بھی نہیں جاتا سوشل جمپ نیجر پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر کوئی میں آپشن دیکھتا ہوں کہ یہ ری فریش کی ایک اپشن ہے تو اس میں ری فریش کرتا ہوں اچھا اس پہ تو کچھ نہیں ہوا ہے لیکن ری فریش سے ساتھ جو لوکل چینجز کو چیک کیا ہے اب میں اس کو سینکرنائز کرتا ہوں پل اینڈ ٹھیک ہے میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں اور اب وہ دیکھیں وہ چینجز مجھے یہاں پہ نظر کرانی شروع ہو گئی ہیں ٹھیک ہو گیا مہدی بھائی نظر آگے نا چینج جی آگے نا آہا اچھا میں ابھی اسی فائل کی اوپر ہی کچھ اور کام کرتا ہوں اس میں ٹھیک ہے آپ نے بھی کام کیا ہے اور چوتھی لائن پہ میں کچھ بھی ادھر میں کیا چیز ایڈ کروں می بھی اپنا وہ فارم کا لنک ایڈ کر دوں جو ہم نے جوائن کرنے کے لیے ایک بنایا ہوئے فارم اس کا لنک ایڈ کر دیتا ہوں ویسے تو یہ ہے کہ اس ریپاسٹری کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس لنک کو یہاں پہ دینے کا شاید فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو کوئی جوائن کیونکہ دیکھے گا تب ہی جب ہم ای میل ایڈ کریں گے اور فارم فیل ہوگا تو ابھی ای میل ہمارے پاس آتی ہے تو اس کو چلے آئیٹ کرنے کا اتنا خاص فائدہ نہیں ہوگا تو چلے اس میں پھر کیا چیز میں کروں ویسے تو ہماری یہ ابھی تو صرف ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ کام کیا تو وہ آپ کو نظر آئے گا یا نہیں آئے گا ابھی تو ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اس کی جگہ کچھ اور چینج کرتا ہوں میں اپنی لوکل سرور کو سٹارٹ کرتا ہوں پہلے یہاں پہ میں نے زیم سرور سٹارٹ نہیں کیا اپنے پاس تو میں تو اس کو کمانڈ پاؤنٹ سے رن کرتا ہوں اور یہاں پہ میں چیک بھی کر لیتا ہوں کہ یہ رن بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو یہ لوکلی رن ہو رہا ہے یہاں پہ کچھ چینج ہم کرنا چاہ رہے ہیں کچھ چینج میں چاہ رہا ہوں کچھ سیمپل سی کو چینج کروں اچھا اس میں ریوارڈ لکھا ہوئے نا تو اس میں میں اس کو گیٹ ریوارڈ کر دیتا ہوں ٹیکس اب یہ مجھے پچھلی دفعہ میں نے کچھ کوڈ کو ایکسپلین کیا تھا اور اگر آپ کو یاد ہو تو انڈکس فائل میں یہ ٹیکس میں نے بتایا تھا کہ یہ انپوٹ کہاں سے آ رہی ہے اور یہ چیزیں اس کو میں سرچ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ تکہ ریوارڈ ٹیکس بہت دفعہ ہوئے کیونکہ اس کو ہم نے یوز کیا ہوئے کافی دفعہ اس کو میں تیزی تیزی سے سرچ کرتا ہوں کیونکہ یہ والا جو ریوارڈ ہے یہ یہاں پہ آ رہا ہے ٹیکس اب یہ میں ایک چیز یہ چینج کر رہا ہوں یہاں پہ یہ ریوارڈ لکھا ہوا ہے اس کو گیٹ ریوارڈ کر دیتا ہوں اس کو میں رائٹ سیٹ پہ دیکھتا ہوں اب یہ ریوارڈ لکھا ہوا ہے ہے تو اس کے ساتھ میں get reward کر دیتا ہوں اس کو save کیا right side پہ verify کیا یہ تو اچھا نہیں لگ رہا دیکھنے میں اس کا size چھوٹا ہے یہ change تو ٹھیک نہیں لگ رہی اس کو میں control z کر دیتا ہوں اس میں بلکہ میں یہ کرتا ہوں کہ enter reward code کے بعد full stop ڈال دیتا ہوں enter reward code کے ساتھ full stop ڈال دیتا ہوں اس کو save کرتا ہوں اس کو reload کرتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ dot لکھا ہوا آگیا ٹھیک ہے میں دی بھائی نظر آ رہا ہے نا dot لیکن یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ادھر اس کے بغیر ہی اچھا تھا لیکن کیونکہ ابھی ہم ریسی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اس کو میں بھی ہم بعد میں remove کر رہے ہیں تو اس جس طرح آپ کو نظر آ رہی تھی نہیں جہاں پہ changes اسی طرح مجھے بھی نظر آ رہی ہیں تو اس میں یہ بتا رہا ہے ایک ہی change ہے اس میں میں چلیں آپ کے case میں میں نے GUI میں چیزیں کی تھی ابھی میں command prompt سے changes کرتا ہوں پرکہ ہمیں بعض پر دونوں طریقوں سے کرنے پا جاتی ہیں changes تو اس پہلے میں folder تک control move کرتا ہوں چلیں یہی سے میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پر اس کا size میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا واضح نظر آنا شروع ہو جائے clear نظر آ رہا ہے یا نہیں آہ بہتر آ رہا ہے نا تو اس میں social jump manager والے folder میں میں جاتا ہوں اچھا جہاں پہ آپ کے git کی repository clone ہوئی ہوئی ہے اس folder تک جا کے آپ git status لکھیں گے تو یہ آپ کو ابھی current status بتا دے گا کہہ رہا ہے کہ میں main branch کی اوپر ہوں اور یہ up to date ہے origin main یعنی کہ جو online میری branch ہے اس کے ساتھ یہ ہے اور changes not stage for commit یعنی کہہ رہا ہے کہ یہ ایک آپ نے کچھ نیا کام کیا اس کو آپ نے stage نہیں کیا پہلے commit کرنے سے پہلے آپ کو mark کرنا پڑتا ہے کہ جو changes اس میں commit کے اندر include ہو گئیں تو command prompt سے پھر آپ نے آپ یا تو اس طرح کر سکتے ہیں git add ایک individual individual file کو بھی add کر سکتے ہیں git add کریں گے تو یہ stage پہ add ہو جائے گی تو ایک اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ اوپر نظر آ رہی ہیں files جتنی بھی ایک تو یہ کہ اگر غلط غلط کچھ چیز ہو گئی ہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں git restore اور اس file کا نام path بھی اگر ہے تو path دیں ورنہ فائل کا نام تو اس میں وہ restore ہو جائے گی یعنی changes discard ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کو یہاں پہ جتنی بھی یہ لکھیوی چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ درست نظر آ رہی ہیں تو پھر آپ ادھر ڈاٹ لگا دیں گے نا git add ڈاٹ یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو git add کریں گے سب کچھ ایڈ ہو گیا اب میں status دوبارہ سے چیک کرتا ہوں کی بورڈ کے پر میں نے اپ ایرو پریس کیا ہے تو یہ پچھلی کمانڈ بھی نظر آ جاتی ہیں تو کہہ رہا ہے changes to be committed تو ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو stage سے نکالنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح نکال سکتے ہیں لیکن ہم نے کیوں کہ یہ changes add کرنی ہیں تو کمانڈ پر آپ لکھتے ہیں git commit commit اور اس کے ساتھ dash m لکھ کے ہم ادھر message بھی کچھ دے سکتے ہیں تو اس میں message میں میں کیا لکھوں change جو کی ہے پس میں یہ لکھ دیتا ہوں add dot add index file تو اب دیکھیں یہ add ہوگی ہے پس میں status اگتفہ پھر چیک کرتا ہوں تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ push use کریں ایک ہوتی ہے pull command pull سے یہ ہوتا ہے کہ online جو changes ہیں آپ کی repository میں کچھ آئی ہوئی ہیں وہ locally آ جاتی ہیں جس طرح میں نے یہاں پر اس وقت اب دیکھیں یہ یہاں پہ automatic اس نے update کر دیا کہ push کی گا رہا ہے لیکن ابھی خیر میں command سے ہی کروں گا لیکن جس طرح یہاں پہ ہم نے synchronize کیا تھا تو وہ لکھا ہو آ رہا تھا کہ pull and push وہ دونوں چیزیں کر رہا ہے تو میں یہاں پر اسی طرح کی یہ command use کرتا ہوں git push اور یہ اب local سے online changes چلے جائیں گے تو اس کو میں verify بھی کرتا ہوں online changes کو اپنی github کی repository جہاں سے اس کو close کر دیتا ہوں یہاں پر میرے پاس leave here social junk manager میں جاتا ہوں اور کیونکہ run تو یہاں پہ ابھی ہو نہیں سکے گی اور یہاں پر میں اسی code file کو کھولتا ہوں یہاں سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور جو یہ text لکھا ہو ہے enter reward code dot اس کو search کرتا ہوں enter تو یہاں پہ ہمیں dot لکھا ہو ہے نظر آ گیا ہے ٹھیک ہو کہ verify ہو گیا نا verify ہو گیا نا verify ہو گیا یا نہیں ہاں چھے چھے ہو گیا اچھا good ہو گیا چلے اب میں یہاں پر اپنے پاس جو آپ کو دکھا رہا تھا اس کو میں بند کرتا ہوں اور آپ کو screen sharing کرتا ہوں تو خود میں stop کر دیتا ہوں screen sharing اور آپ کو front پہ لے آتا ہوں چلے ابھی آپ کو view نظر آ رہا ہوگا اچھا ابھی مہدی بھائی آپ آپ ذرا اپنی ابھی تک کہ آپ فی الحال جو ہیں نا میری repository والے page کے اوپر ہیں آپ اب اپنی repository والے page کے اوپر جائیں اوپر scroll کریں enter دوبارہ سے چلے جائیں خیر ہے enter دوبارہ سے یہاں سے کلک کر کے چلے جائیں left side پہ لکھی ہوئی آ رہی ہے جی تو steps یہ ہوتے ہیں مہدی بھائی کہ پہلے آپ online repository کو update کرتے ہیں parent کے ساتھ یعنی parent repository میری ہے جس سے fork کیا ہے آپ نے تو top کے اوپری جائیں وہیں پہ option آ رہی ہوگی synchronize کی ایک option آ رہی ہے ٹھیک ہے ابھی کیا لکھاو آ رہا ہے this branch is to commit behind اب یہ to commit کیوں کہہ رہا ہے ایک تو ویسے آپ کی commit ہے ایک تو میری ہوگی ہے لیکن یہ short two ہی کر رہا ہے لیکن آپ کے پاس اب یہ add جب ہوگی تو وہ ایک ہی commit add ہوگی تو اس میں right set پہ جو synchronize four کہنا اس پہ کلک کریں تو ویسے آپ verify بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی وہ ڈارٹ ادھر ابھی نہیں آیا ہوا verify کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن مجھے confirm ہے کہ وہ ڈارٹ یہاں پہ نہیں ہے اپ ڈیٹ برانچ پہ کلک کریں ابھی تو میں نے ایک چینج کیا نا بعض کا دس چینجز ہوتی ہیں تو وہ سب کی سب آپ کی repository میں بھی آ جائیں گی اب آپ کی online repository میں وہ changes آ گئی ہیں لیکن آپ کی local repository میں وہ changes نہیں پہنچی ہیں اب واپس code window میں آئیں اور یہاں پر دیکھیں وہ option دے بھی رائس جو left side پہ tab آ رہی تھی نا source control والی جس پہ آپ تھے اس پہ اب یہ send ٹھیک ہے changes کہہ رہا ہے تو اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو repository میں اب synchronize ہوئی ہے changes وہ آئی ہیں وہ اب آپ کی local repository میں بھی آ جائیں گے اس کو کلک کریں اوکے کریں تو چلیں اس کیس میں تو دیکھیں ہمیں get desktop کو use کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہم نے دونوں کام کر لی ہیں کہ ایک user نے کوئی change کی ہے اس نے اپنی repository میں online میں بھی add کیا ہے وہاں سے اس نے جہاں سے fork کیا ہے جو parent repository وہاں تک بھی changes پہنچا دیں پھر ہم نے reverse والا cycle بھی cover کر دیا ہے کہ parent repository میں کچھ change آئی ہے تو آپ کی online repository میں change آئی ہے اور اسی طرح آپ کی local repository میں بھی change آگئی ہے ٹھیک ہے مہدی بھا یہ دونوں چیزیں ہم نے cover کر لی ہیں آج کا ہمارا ویسے target یہی تھا تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں اور کسی نے join نہیں کیا مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے live مجھے لگتا ہے کہ اور کوئی بھی نہیں ہے ایک میں یہ confirm کر لوں کہ ہمیں کوئی two likes تو facebook کے اوپر آئے ہیں لیکن ہمارا live اور کوئی session یہ دیکھ نہیں رہا یا ادھر اس میں یہاں پر بھی ہمارے studio میں بھی نہیں آیا studio میں آئے گا تو جہری باتیں پہلے مجھے notification نظر آتی ہے اور پھر میں ایڈ کر سکتا ہوں جیسے آپ جب online ہوئے تھے تو یہاں پہ ایک آواز آئی تھی اور stage پہ پھر آئیڈ کرتا ہوں تو public کو تب نظر آ سکتا ہے اکی تو چلیں انٹرسٹ انٹرسٹ تو پھر تھوڑا سا پتہ لگ رہا ہے لوگوں کا انٹرسٹ کتنا ہے لیکن چلیں ہم نے ایک سوچا ہوا تھا کہ ہم یہ ایک پروگرام شروع کریں گے شروع کریں فارم لوگوں نے فل کی ہیں فارم فل کی ہیں کافی سارے لوگوں نے اس سے تو لگا ہے کہ لوگ کرنا چاہتے ہیں remote internship مجھے ویسے ان باکس میں بھی لوگ کہتے رہتے تھے اور آن لائن بھی بعض جگہ پہ لوگ کمنٹ کر کے کہتے تھے جی آپ کوئی آن لائن اس طرح پروگرام شروع کریں تو دیکھیں پروگرام تو اب شروع کر دیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے وہ لوگ شاید ابھی مصروف ہیں کچھ یہ ویڈیوز کچھ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں نا تو کچھ لوگوں کو شاید بھی معلوم ہوگا تو وہ بھی فیچ وائٹ کرنا ہے ہاں چلیں ایک کام تو ویسے آپ بھی اپنے اس پر رکھ کرنا یا جو لوگ بھی ویڈیو یہ دیکھتے ہیں وہ اس کو لازمی اپنے سوشل میڈیا پہ جتنے بھی ہیں سب پہ شیئر کریں یہ چیز پروگرام ایکسٹینڈ تو تبھی ہو سکتا ہے اور باقی آپ development سیکھیں گے تو فائدہ main آپ کو یہ ہونا ہے میادی بھے کوئی سوال ہاں آہ آہ ٹھیک ہے تو اور کچھ چیز میں ابھی بتاؤں یا جہاں پہ اس کو close کر دوں اچھا ایک اور چیز بتا جانے بھی ویسے تو اس کو میں جیدہ چینجنگ نہیں کروں گا لیکن اگر آپ permission دیتے ہیں تو میں ایک اور user account بنا کے وہاں پہ آپ کی اس طرح فائلیں رکھ کے کچھ چینجنگ کر سکتا ہے کیا 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 نہیں اچھا ٹھیک ہے اب چینجز کر کے کچھ ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے ہیں چلے میں پھر نیکس میرے ذہنے چیز آئے سیکھنے کے لیے کیونکہ یہ جو ہے نا یہ پڑا رہے یہ پرفیکٹ جیسے میں ہوتا جاؤں پہ کام کروں گا نا ایک ایسا ہوتا کہ اگر مجھ سے کچھ ہو گئی تو وہ جسٹ ٹاپ کر سکتے ہو نا لیکن یہ میرے پاس ٹھوڑا سیف رہے گا ٹھیک ہے میں دیکھو میں اب آپ کو نا یہاں پہ وہ ایک آپ کو کنسپٹ بتا رہا تھا برانچز کا کنسپٹ ایک تو آپ کی یہ مین رپوسٹری ہے نا اور اس کا نام ہم اس برانچ کا نام مین ہی ہے اگر اگر آپ باطم لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں یہاں پہ مین لکھا ہوا ہے اور یہ آپ نے مین باقی اور جگہ پہ بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ you are on main branch اس کو اوپر کلک کریں جو لکھا ہوا اس کو اوپر کلک کریں اس کو کلک کیا تو درمیان میں سینٹر میں دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا آگئے create new branch ٹھیک ہے check out اور اس طرح مختلف options آ رہی ہیں تو آپ کے بھی اگر branches کی بات کریں تو یہاں پہ branches کی list بھی نظر آ رہی ہے آپ کی یہ branches ہیں ٹھیک ہے ایک online والی ہیں ان کو تو چھوڑ دیں ابھی ہم local کی بات کریں ایک ہی branch ہے اس کا نام ہے main تو پہلے branches کا concept تھوڑا سا آپ سمجھیں ایک تو یہ کہ آپ کی ایک branch ہے اس میں آپ changes کرتے جا رہے ہیں جب بھی کوئی reasonable کام آپ کرتے ہیں آپ کے کرتے ہیں اس کو commit کر دیتے ہیں پھر reasonable کام کیا پھر commit کر دیا ٹھیک ہے ایک تو یہ ایک کام کرنے کا یہ طریقہ ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ experimental work کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو ملتب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی main branch بالکل بھی disturb نہ ہو جیسے کبھی آپ scenario یہ بن رہے نا تو پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ branch آپ ایک بناتے ہیں نئی branch ٹھیک ہے اب وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ experiment جو کر رہے ہیں آپ وہ experiment تک ہی رہے جا پھر اس کو آپ actual میں اپنی main واپس branch کے اندر وہ changes ahead کر دیں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں branch بناتے ہیں testing کے لیے کچھ وہ testing کرتے ہیں اس branch کو delete کر دیتے ہیں اب آپ نے کیونکہ آپ نے اس کو آگے لے کے نہیں جانا ہوتا ایک یہ کہ آپ software development میں ایک ایسی direction میں آ جاتے ہیں کہ آپ کے سامنے دو رستے آ جاتے ہیں ایک طریقے اس سے بھی ہو سکتا ہے کام دوسری طریقے سے بھی ہو سکتا ہے آپ کہتے ہیں چلو میں دونوں طریقے try کر لیتا ہوں پھر جو بھی مجھے زیادہ suitable لگا میں اس کو اس کو use کر لوں گا آپ پھر کیا کرتے ہیں آپ پھر دو branches بنا لیتے ہیں دونوں پر کام کرتے ہیں independent ہوتے ہیں دونوں main branch کا کام اسی طرح intact ہوتا ہے کوئی اس میں changes نہیں آتی ایک new branch بنائے اس میں آپ نے کام کیا جو دوسری branch بھی اس میں بھی کام کیا experiment کرتے ہیں reasonable کام ہے آپ واپس اس کو اپنی main branch کی اوپر add کر سکتے ہیں merge اس کو ہم بولتے ہیں branches کو merge کرتے ہیں تو اس میں پھر merge والا کام تو ابھی بعد میں کریں گے ابھی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ experiment کرنے کے لیے تو اس میں create new branch پہ click کریں ہم ایک temporary branch بناتے ہیں جس کا ہم نے merge کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں جس کو ہم صرف experiment کے لیے ہی کرتے ہیں اس پہ click کر دیں تو branches کے نام ویسے تو بڑے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن چھوٹے رکھیں گے تو زیادہ اچھا ہے تو اوپر ہی دیکھیں وہ box ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ type کریں تو اس کا نام exp آپ رکھ دیں experiment کے لیے exp 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 صرف lore case میں لکھیں سب کچھ lore case میں کیونکہ ایک سر اپر case lore case میں بعض جگہ پر exp لکھ دیں experiment کے لیے enter دوبارہ دیں تو ابھی آپ دیکھیں گے نیچے exp لکھا وہ آگیا ہے ٹھیک ہے exp لکھا وہ آگیا ہے نا جی جی نیچے آگیا جدہ جدہ وہ main لکھا وہ آ رہا تھا نا جی 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 یہ آگیا موصلے ہے تو آپ نے جب بھی کام کرنا ہے نا آپ نے یہ notice رکھنا ہے کہ یہاں پہ exp ہے یا main ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے بل کون سی برانچ کے اوپر ہیں آپ یہ ہمیشہ آپ نے پہلی نظر ادھر رکھنی ہے کیونکہ آپ غلط برانچ میں ہوئے تو پھر سب کام غلط میں ہو جائے گا ویسے آپ اس کو پھر بھی ریورڈ بیک کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ برانچ کو پہلے ویریفائی کر لیں اچھ ایک اور چیز دیکھیں کہ یہ ایک option تھی رہا ہے publish برانچ تو اس کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں یہ برانچ آپ کی لوکلی بنی ہے کمپیوٹر میں یہ آن لائن آپ کی جو ریپاسٹری ہے وہاں پہ نہیں ہی ہے ٹھیک ہے تو بعض وقت آپ کو جو برانچ آپ لوکل بناتے ہیں اس کو آن لائن بھی رکھنا ہوتا ہے جیسے کہ مین برانچ لوکل بھی ہے آن لائن بھی ہے لیکن بعض وقت آپ لوکل صرف لوکل برانچ بناتے ہیں اس کو آن لائن اپنی ریپاسٹری میں نہیں ایڈ کرتے تو اس کو اس کو پھر آپ کبھی بھی پبلش برانچ پہ کلک آپ نہیں کرنا ورنہ یہ آن لائن بھی برانچ بن جائے گی میں سمجھا اس کو اس کے نہیں کلک کرنا ہاں اس پہ نہیں کلک کرنا کیونکہ یہ ہم ٹیسٹنگ کے لئے بنا رہے ہیں اور اس کو لوکل ہی ہم ایکسپریمنٹ آپ کریں جو مرضی کریں ہاں میں لوکل ہی کرنے کے لئے ہاں لیکن جب بھی آپ نے مزید ورکنگ کرنی ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آپ نیچے کلک کریں اس کے اوپر ای ایکس پی کے اوپر ایکس پی کے اوپر کلک کریں کلک کریں اب ہی مین کی اوپر کلک کر دیں اب دیکھیں دو برانچز لکھیویا آ رہا ہے na ایکس پی اور مین اور نیچے جو اریجن والی ہے na آپ سٹریم، ان کے اوپر کلک نہیں کرنا وہ اور چیزیں ہیں اس پہ کلک کریں تو یہ اپ مین… برانچ کے اوپر آ گیا اب واپس ایکس پی برانچ پہ جائیں اب میں آپ بتاتا ہوں یہ distinction کیں اب واپس ایکس پی اوپر آئیں اچھا آپ کے اب دیکھیں یہ سامنے جو لکھا وہاں رہا ہے نا تیسری لائن اس سے نیچے ایک اور لائن بنائیں کسی اسے جو سامنے ریڈ می فائل کھلی ہوئی ہے نا اس کی نیچے ایک اور لائن بنائیں اب ادھر لکھیں بلا 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 بہت کچھ غلط ملت ٹیکس لکھ دیں بہت کچھ غلط ملت لکھ دیں بس ایسی غلط ملت اور بھی لائنیں بھی ڈال دیں اور بے شک لائنیں بھی تینچار لائنیں اور ڈال دیں اور بلت ملت کچھ بھی لکھ دیں اچھا اس کو اب سیف کریں جی اس کو سیف کریں اچھا اب واپس برانچ کو چینج کریں مین کے اوپر آئیں اچھا یہ مین میں چلا گیا ہے آپ کو ابھی کوئی فرق نظر نہیں آیا یہ چینجز آپ کی کمٹ نہیں ہوئی تھی یہ چینجز آپ کی کمٹ نہیں ہوئی تھی جب آپ کی چینجز اس طرح کمٹ نہ ہوئی ہو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ برانچز کو اس طرح سوچ نہ کریں جب آپ کی چینجز کمٹ نہیں ہوئی ہو پھر آپ سوچ برانچز اس طرح نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے یہ چینجز نہیں آنا تو یہ مین کے اندر بھی ابھی یہ انکمیٹڈ چینجز ہیں تو اس کو لگ رہا ہے کہ آپ جب اس کو مین برانچ میں گیا ہے تو اس کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ آپ شاید ادھر یہ چینجز کرنا چاہے ہیں اگر آپ وقتی سے یہاں پہ کمیٹ وغیرہ کرتے ہیں تو یہ آپ کی اننیسیسری چینجز جہاں پہ بھی آ جائیں گے اب واپس ایکس بی برانچ میں جائیں ایکس بی برانچ میں جائیں واپس اچھا ابھی اس کو کمیٹ پہ کلک کریں اس کو جیس کر دیں جی جیس کر دیں تو ادھر لکھ دیں ای ایکس پی انڈریڈ می ادھر بے شک یہی لکھ دیں ای ایکس پی ایکس پی ایکس پی ایکس پی ریمنٹ انہیں ڈبیو کو لکھ رہے ہیں ڈبیو بھی لکھ رہے ہیں ای ایکس پی انڈریڈ می ایکس پی ریمنٹ می ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اچھا اس کو سیو کر لیں اور کنٹرول ڈبیو پریس کر دیں کنٹرول ایس پریس کریں کنٹرول ایس اور کنٹرول ڈبیو کنٹرول ڈبیو سے اس ٹیپ کو کلوز کر دے گا کنٹرول ڈبیو اچھا ابھی آپ نیچے سے پھر برانچ چینج کریں مین کی اوپر آئیں برانچ چینج کریں اور مین پہ آئیں تو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ مین برانچ آپ کی اسی حالت میں ہے جس حالت میں وہ پہلے جو آپ نے ایکسپیرمنٹ کیا ہے وہ آپ کی ایک جو ایکسپیرمنٹ والی برانچ ہے وہاں پہ وہ موجود ہے چینجز تو آپ اسی طرح کریں کہ جو بھی آپ ایکسپیرمنٹ کریں پھر اس کو کمٹ کر لیں کمٹ کر لیں یہ یاد سے پھر کمٹ لازمی کرنا ہے جب برانچ سوچ کرنا ہے تو اس میں پھر آپ کے ایکسپیرمنٹ والا سارا کام ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ پھر آگے اگر ہم یہ سیشن جاری رکھتے ہیں تو پھر اس میں مزید چیزیں بھی بتائیں گے یہ برانچز کو مرچ کیس طرح کرتے ہیں لیکن اگر لوگ انٹرسٹ اس میں نہیں لیں گے تو پھر ہم بھی انٹرسٹ شورد دیں گے اس طرح مقصد اس کا یہی تھا نا کہ میرے آفس میں ہر بندہ آکے انٹرنشپ نہیں کر سکتا لیکن فیزیکل ایک لوکیشن پہ موجود ہے تو ایک بھائی یا بہن وہ لاہور میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے ان کے انٹرسٹ ہے ویب ڈیولیمنٹ کے ان کی بیسکس آتی ہیں ایچ ٹی ایمیل سی ایس ایس پی ایچ پی کچھ تھوڑے موتاتا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پروفیشنل ایکسپیرینس ہو تو پھر آپ کو یہ اس طرح ہمارے سیشن میں جوائن کریں پہلے فارم فل کریں پھر رپاسٹری کو فور کریں چینجز اس طرح ایکسپیرمنٹ کریں ابھی تم چیزیں ایکسپیرین کر رہے ہیں ایکسپیرین جب یہ ہو جائیں گی پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ آپ کے ذمہ جب کوئی پراغرس ہمیں نظر آئے گی تو پھر ہم آپ کے ذمہ کوئی کام لگا دیں گے کہ یہ والا اس پیج کی اوپر آپ کام کریں اس مڈیول کی اوپر آپ کام کریں ٹھیک ہے اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن ساتھ آپ کو گائیڈ کریں گے اس طرح ہم نے ایک دن یہ اسی کام کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے جمعہ والا دن لگ بگ تین گھنٹے لیکن آمیر بھائی چاہتے ہیں ہمیں وہی دینے کے لیے تھا اگر آپ مانیں تو ویسے کمیٹس لے لیں آدمیوں سے کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہوں کہ فرائیڈی کے بچے یہ سنڈے کو ہو لیکن مجھے شور نہیں لیکن کچھ آدمی شاہد ہو سکتا ہے فرائیڈی کو بیزی ہوں اور تو سنڈے کو اور ٹائم دے سکتے ہوں جی بات آپ کی ٹھیک ہے چلے لیکن میں دیکھ بھائی اس میں ہمارے یہ لائیو سیشن جو ہے یہ ریکارڈ بھی تو ہو رہا ہے نا یہی ہے ریکارڈنگ ہاں ریکارڈنگ وہ اتوار کو دیکھ لیں کوئی 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 کوئیسٹن ہے اس کے لیے ہمارے ویٹس ایپ پہ گروپ ہے سگنل پہ گروپ ہے فیس بک کے اوپر گروپ اسی مقصد کے لیے بنایا ہوئے لوگ جوائن کریں وہاں پہ کوئیسٹن آنسر سیشن ہو سکے پرکہ ہم نے یہ ہفتے میں دو تین گھنٹے آپ کہہ لیں اس کے لیے مخصوص کیے ہوئے کہ اگر کوئی آن لائن ہماری یہ کلاس لینا چاہتا ہے کرنا چاہتا ہے سیکھنا چاہتا ہے تو نہیں سیکھنا چاہتے تو ٹھیک ہے آپ کہ جو پسند کی چیز ہے وہ کریں آپ کچھوں سر کھپا رہے ہیں ان چیزوں میں لیکن یہ ہے کہ اگر باقی مجھے لگے گا کہ لوگوں کا انٹریسٹ نہیں ہے جس طرح پچھلی تین گھنٹے کی ریکارڈنگ ہوئی تھی ٹھیک ہے اچھا کھا سر مذہب ٹائم ہے لیکن یہ ہم نے بھی تو اس طرح ہاں ہم نے بھی تین گھنٹے ویسے گپ شپ تو صرف نہیں لگائی نا ہم نے کچھ کام کیا ہے تو وہ آپ کو سکھانے کے لیے تھا جو یہ ویڈیو بعد میں دیکھیں گے ان سے میں مخاطب ہوں تو یہ آپ کو سکھانے کے لیے تھا تو آپ کا جب وہ تین گھنٹے یا دو گھنٹے کی ویڈیو دیکھنے میں یا ایک گھنٹے کی ویڈیو دیکھنے میں انٹریسٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اتنا تو ٹھیک ہے جائیں کوئی اور کام کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں پھر یہاں پہ تو ہم وہ بندے چاہتے ہیں جن کے پاس ٹائم ہے وہ ٹائم لگانا چاہتے ہیں وہ وہ ایک دو تین گھنٹے ان کے پاس ہیں وہ ٹائم دینا چاہتے ہیں وہ اس کو سپینڈ کرنا چاہتے ہیں مفید ورنہ تو ٹھیک ہے تین گھنٹے میں کوئی مووی دیکھیں ارام سکون سے نہ کوئی لرننگ ہوگی نہ کوئی ارننگ ہوگی وہی پہ آپ رہیں گے دو تین سال بعد بھی یہی کام آئے ویسے ہی کرتے رہیں تو آپ بھی ادھر ہی ہوں گے خیالی پلاو پکاتے رہیں دماغ میں خیالی پلاو پکاتے نہیں دماغ میں جتنی بھی کیونکہ جو بھی وہ فلم لگاتے ہیں نا اس میں ایرو وہ خود ہی ہوتے ہیں دیکھ تو فلم ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ایرو خود بنے ہوتے ہیں لیکن فلم اینڈ ہوتی ہے تو ایرو بھی غائب ہو جاتا ہے ہاں تو ریل لائف میں ایرو بننا ہے تو پھر کچھ کام کرنا پڑے گا یہ نہیں ایسا ہے کہ ہم دوستوں کو ریکویسٹ دیتے ہیں یہ تھوڑا سوشل میڈیا پر کریں کیا پتہ کچھ دوست ایسے ہوں جنہیں یہ چاہیے اور ان کو نہیں ملو جیسے ابھی آپ کی وہ دوسری ویڈیو ہے وہ ابھی میں نے دیکھنے شروع کی کافی ٹائم پہلے آپ نے بنائی ہے تو اس طرح کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں نہیں بتاؤنا تو ہم باقی دوستوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو شیئر کریں کیا ہو سکتا کچھ آدمی ایسے ہوں جن کو ابھی تک یہ انفرمیشن ہی شیئر نہ ہوئی ہو جی ہے تو مرضی کی بات ہے نا وہ آپ کا انٹرسٹ ہے تو کیونکہ میں جو چیز کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ یہ چیز چاہ رہا ہوں کہ ہم ڈیویلپرز کی ایک کمیونٹی بنائیں اور ہم مل کے کام کریں ابھی تو ہم یہ ایک سمجھ لے کہ ہم نے ایک پروڈکٹ ایک چوز کی ہے کہ ہم ڈیمنسٹریٹ کر سکے کہ ہم اس طرح کی چیز بنا سکتے ہیں جو کہ ریل لائف میں کام آ سکتی ہے اور اس سے ہم پیسے بھی کم آ سکتے ہیں یہ ہماری آپ اگر اگر ایسی ہوں جو ان کی یہ کارامد ہوں کیونکہ تب ہی وہ آپ کے سافٹر کو جیوز کریں گے اگر آپ کے سافٹر میں کوئی کارامد اپشنز ہی نہیں ہوں گی تو ان کو کیا ضرورت آپ کے سافٹر کو یوز کرنے کی اب دیکھیں فیس بک آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں ایک مقصد پورا ہو رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی نیٹورکنگ ہو رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ آپ کے فرنڈز ہوتے ہیں ان سے کچھ چیزیں شیئر کرتے ہیں یا پھر ان کی چیزیں آپ پڑھتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے آپ کی اس طرح یوٹیوب پہ آپ جاتے ہیں آپ کو ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملتے ہیں کسی طرح اور بھی جو ویب سائٹس ہیں آپ جی میل کو کھولتے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے تو آپ سرچ آؤٹ کریں نیا پروجیکٹ سوچیں ایک تو یہ اس پہ ہم کام کریں گے اس میں آپ کی لرننگ ہوگی تو نیکسٹ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک پروجیکٹ اور سوچیں تو یہ ایسی کارامت چیز کریں جس سے کچھ فائدہ ہو سکے لوگوں کو تو بعض وقت تو بندہ سمتا ہے کہ یار میں شاید کچھ بہت ہی مشکل چیز کروں گا تو تب بھی فائدہ ہوگا لیکن کبھی کبھی کوئی سمپل آئیڈیا سے بھی کام آگے جا سکتا ہے حالب آپ کا آئیڈیا ایک یونیک سو ہو تو اس سے بھی آگے بڑھ کے آپ ایک فل پروڈکٹ بنا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن اس میں اہم چیز جو مشکل چیز دانا وہ یہی ہے کہ پروجیکٹ آپ کی پروڈکٹ کیا ہونی چاہیے اس پہ سوچنا اس پہ غور کرنا یہ چیز مشکل ہے لیکن ایک دفعہ آپ تیک کریں تو پھر آپ بنائیں ہو سکتا ہے آپ کی پہلی پروڈکٹ آپ جو بنائیں وہ سکسیسفل نہ ہو فیل ہو جائے نیکس پروڈکٹ آپ بنائیں اس میں اور محنت کریں اور اس میں ریسرچ کریں مارکیٹنگ کو بھی سیکھیں کہ پروڈکٹ بنانی ایک چیز ہے پھر اس کی مارکیٹنگ کرنا ایک الیک چیز ہے انگیج کرنا ایک کمیونٹی بنانا لیکن میں بھی تو یہی کوشش کر رہا ہوں ایک کمیونٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں میں بھی ابھی اگر لوگوں نے جوائن نہیں کیا ہوا اور میں اس کی مزید مارکیٹنگ اپنے طور پر کروں گا کوشش کروں گا تو ہمیں دس پندرہ لوگ جوائن کرنا شروع کر دیں جو کہ فریسٹریٹڈ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر فریسٹریٹڈ ہوتے ہیں یار ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس کوئی اپرچنٹی نہیں ہے یا اگر اپرچنٹیز ہیں تو اس میں انویسمنٹ انوالو ہو جاتی ہے بہت اچھے چھے اپرچنٹیز ہوتی ہیں مہدی بھائی لیکن مسئلہ جاتا ہے کہ اس میں انویسمنٹ انوالو ہو جاتی ہے ایک کروڑ اسمال کریں دس لاکھ بیس لاکھ اسمال کریں لیکن یہ جو میں آپ کو کام بتاروں اس میں کوئی بھی آپ کی انویسمنٹ نہیں ہے آپ کا صرف ٹائم ٹائم انویسٹ ہونا ہے آپ سر کھپائیں اپنا یہ سیکھیں چیزیں اگر آپ کا انٹرسٹ میں ہے تو پھر آپ کو یہ سر کھپانا نہیں لگے گا آپ کو دلچسپی لگے گی اور پھر پھر اس طرح اگر آپ کی کوئی ایک پروڈکٹ بھی مثلا آپ نے تین سال کا ٹارگٹ رکھ لیں ذہن میں ایک دو سال آپ کو یہ چیزیں سیکھنے میں لگ جائے گا ایک سال آپ پرائی کریں پروڈکٹ بنائیں کچھ ہو سکتا ہے آپ کی پہلی پروڈکٹ فیل ہو دوسری فیل ہو لیکن کوئی ایک قد تو کلک کر جائے گی نا ہاں آپ کو ساتھ ساتھ ایکسپیننس بنے گا ہاں تو ہو سکتا ہے دو تین سال میں آپ محنت کر کے کوئی ایک ایسی ایسی پروڈکٹ بنا لیں جو آپ کو لاکھوں کروڑوں کما کے دے دے کیونکہ پروڈکٹ آپ نے مین ایک دفعہ بنانی ہے اس کے بعد آن گوئنگ بیسس کے آپ کی ارننگ ہوتی ہے کیونکہ یوزر بیس اگر آپ کی پروڈکٹ اچھی ہے تو آہستہ آہستہ یوزر بیس بڑھتی رہتی ہے اگر پروڈکٹ آپ کی بیکار ہے تو وہ تو شروع میں یوزر بیس نہیں بنے گی یا غلطی سے کوئی آ بھی گیا آپ کی پروڈکٹ کی اوپر تو وہ بعد میں اس کو چھوڑ دے گا اس طرح اس طرح کر کے آپ بہت بڑی ایک اپنی لئے حاصل کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے ساتھ دو تین بندے مل کے کام کرتے ہیں تو آپ ان کے لئے بھی ایک اپرچونٹی بنا رہے ہیں ابھی میں آپ کو میری بھئی ایک مثال دیتا ہوں ایک اوپن سورس پروڈکٹ ہے ورڈ پریس تو دنیا میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ویب سائٹس ورڈ پریس میں بنی ہیں سکسٹی پرسنٹ یار سمتھنگ آپ یہ بات سوچیں کہ اس اوپن سورس پروڈکٹ نے کتنی بڑی اپرچونٹی کریئٹ کی ہے پبلک کے لئے یعنی جتنے بھی ڈیویلپر اس کو رن کر رہے ہیں جو سکسٹی پرسنٹ لگ بگ ہیں سائٹس اور میں بھی بہت سائٹس کی پر تو بہت سارے لوگ ہوں گے جس طرح اگر کوئی بلوگنگ آپ کی ویب سائٹ ہے نا آرٹیکل رائٹنگ کی تو بعض جگہ پہ تو ایک ہی مین آرٹیکل رائٹر ہوتا ہے یا وہی آنر ہوتا ہے لیکن بعض جگہ پہ دس آثورز ہوتے ہیں ان کو وہاں سے ان کے خرچے اس کے نکل لے ہوتے ہیں حالانکہ وہ ڈیریکٹ ورلڈ پیس اس کی ڈیویلپمنٹ وہ نہیں کھا رہے ہوتے اس کا صرف استعمال وہ سیکھتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کریئیٹ کر رہے ہیں دس بندے اگر آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں آپ کی ایک پروپر کمپنی پروڈکٹ وہ نکل پڑتی ہے تو آپ کو ایک پروپر کمپنی کا سیٹ اپ بنانا پڑے گا دس بیس بندے ہائر کرنے پڑیں گے جو کام کر رہے ہوں ہو سکتا ہے کوئی کسٹمر سپورٹ دے رہا ہو کوئی ہو سکتا ہے ڈیویلپمنٹ کر رہا ہو کوئی مارکیٹنگ کر رہا ہو اگر کوئی ایک آپ کا آئیڈیا کلک کر جاتا ہے تو اب دیکھیں ہمارے ہمارے پاس ہی فوڈ پانڈا ایک کمپنی نے کام کیا ہے ایب بنائی ہے ٹھیک ہے وہ موبائل ایپ ہے لیکن یہی کام اس طرح کے کام ویب ایپ میں بھی ہو سکتے ہیں تو ایک اپریٹونٹی انہیں نے کریئٹ کی ہے تو آج کل تو یہ ویب ایپ جو ہیں اور موبائل ایپ یہ آپس میں کلوز ہوتی جا رہی ہیں چیزیں کیونکہ ویب ایپ میں بھی آپ کی اتنی ایڈوانس چیزیں ہوتی جا رہی ہیں کہ جس طرح وہ ڈیسٹوپ ایپ ہوتی ہے یا موبائل ایپ وہ اس کے قریب قریب کام اس میں بھی ہو رہا ہوتا ہے تو براوزر تو آلموسٹ ہر ڈیوائس میں ہی ہوتا ہے جو بھی کمپیوٹنگ ڈیوائس آلموسٹ براوزر تو ہوتا ہی ہوتا ہے تو آپ کی جب کوئی خاص ویب سائٹ میں کوئی خاص چیز ہوگی لوگ اس کو کھولیں گے موبائل کے اوپر بھی کھولیں گے براوزر میں جن لوگوں نے یوٹیوب ایپ انسٹال نہیں کی ہوتی تو وہ یوٹیوب کو براوزر میں کھول کے بھی یوز کرتے ہیں براوزر بیس کا چلے ایک فائدہ تو یہ بھی ہے نا کہ آپ کے ڈیوائس پر کوئی اس کا زیادہ لوڈ ہوتا نہیں ایپ اگر آپ نے انسٹال کی ہوئے تو اس کے آپ کو ایم بیز یا جی بیز چاہیے نا تو موبائل ویب ایپ کی صورت وجہ سے اس طرح پھر نہیں چلیں مہدی بھائی میرے خیال ہے ہم یہاں پہ آج سیشن ادھری کلوز کرتے ہیں آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنے کا میں نے رستہ بتا دیا ہے بز یہ کہ ہمیشہ یہ نیچے باٹم پہ لازمی دیکھنا ہے کہ آپ ہیں کدھر ہیں نہیں نہیں وہ کھڑ کے اس کو وہاں پہ اس کو سیف کر کے پھر اس کے بعد میں تو ایسے میں کامی یوز کروں گا بیسے وہاں ہی بہتر ہوں گا یہ اچھا ہے لیکن چیک کرنا پڑے گا یہ اچھا ہوگی انشاءاللہ آپ نہ بتاتے تو شاید مجھ سے مسٹیک ہو جاتی کیونکہ میں مہا کر کے اس میں آ جاتا تو لیکن ابھی اچھا ہوگی کلیر ہوتا ہے یہ پر آخر تو انشاءاللہ آپ تو بھی سیکھ بھی رہے ہیں تو جب آپ کا کورس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے گھر بیٹھے بیٹھے اور بغیر کوئی انویسمنٹ لاکھوں کروڑوں کی لگائے بس آئیڈیا آپ کے پاس ہونے چاہیے اور وہ امید ہے آپ کے پاس کچھ نو کچھ آئیڈیاز ہوں گے تو چلے مہدی بھئی آپ کے میں سکرین شیرنگ آپ بشک بند کر دیں تو ہاسکن شیرنگ آپ بشک بند کر دیں تو بس پھر اللہ حافظ کرتے ہیں مہدی بھئی انشاءاللہ نیکس ویک پھر اسی طرح ہم تین بجے کوشش کریں گے کہ لائیو ہو جائیں اور جو بھی دوست جوائن کریں گے وہ بھی اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکیں گے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارکم